ہیلو انجینئرز سب سے پہلے دوستو آپ سب کا تحدل سے شکریہ کہ آپ نے ہماری پریویس ویڈیو کو جو گول جینے کے اوپر تھی اسے ون ملین ویوز کے کروس کرا دیا آپ کے اسی پیار کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی ڈیمانڈ پر ہم اس ویڈیو کی ایکسپلینیشن کے ساتھ آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو دوستو آج ہم اپنے جینے کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے مکان کا جینہ تھا راؤنڈ شٹیرز گول جینہ اگر آپ بھی اس کو بنانا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو کس ویڈی سے بنایا جاتا ہے تو مستری کی اور ہماری ایکسپلینیشن کے ساتھ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارا راؤنڈ شٹیرز گول جینہ بن کر تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا دوستو اگر آپ کو بھی جاننا ہے کہ یہ ویڈیو کے ساتھ گول جینہ کس طرح بنایا گیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے اپنا جو جینہ ہے اس کا بیس تیار کیا ہے بیس کیا ہوتا ہے دوستو یہ حساب سے فاؤنڈیشن ہوتی ہے جس کا سائج ہم نے چار بائی چار کا رکھا ہے اور اس کی گیرائی ہم نے تین فٹ کی رکھی ہے یہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ پورے جینے کا لوڈ آتا ہے وہ ہمارے بیس پر آتا ہے تو یہ بیس ہی ہوتا ہے جو ہمارے پورے جینے کے سٹکچر کے لوڈ کو سہتا ہے تو اس کے لئے دوستو ہم نے کیا کیا ہے اب نے آپ کو بتایا کہ چار بائی چار کی ایک تھپکی بھری ہے ہم نے جس کی گیہرائی جو ہے زمین سے نیچے تین فٹ کی ہوتی ہے جو آرسیسی سے بھری گئی ہے اس کے بعد ہم نے اس پر تین پیڑیوں کا شٹیپ کٹا ہے یہ تینوں پیڑی سیدھی ہیں ڈیزائن کے تھوڑا سا خوبصوت کرنے کے لئے ہم نے اس میں گولائی دے دی ہے اس کو بیس تیار کرنے کے بعد ہمیں ضرورت پڑتی ہے گول جینے کے لئے سرکل بنانے کی سرکل کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ایک نال لیتے ہیں اور اسے اپنے ایریے کے سینٹر میں گاڑ دیتے ہیں یہ جو نال ہوتی ہے دوستو لوہے کی ہو سکتی ہے یا آپ اس میں بانس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس بات کا دھیان لکھنا چاہیے کہ یہ ہلے نہیں اور یہ سیدھی ہونی چاہیے اس نال کا سیدھا پن کو جانچنے کے لئے ہم ساہل کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہ جو ساہل ہے اس سے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ جو ہم نے نال ہڑی کی گئی ہے وہ بلکل سیدھی ہے یا نہیں ساہل سے نال کو سیدھا کرنے کے بعد اس پر ہم ایک سیتر کو بان دیتے ہیں جسے عام بھست میں سوت بھی کہتے ہیں اسی کی سائطہ سے ہم کیا کرتے ہیں دوستو اس کی رنگت کرتے ہیں مارکنگ کرتے ہیں گولائی کی تو اب اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے جو ہم نے اپنی نال گاڑی ہے وہ بلکل سینٹر میں گاڑی ہے اپنی گولائی کے تو ہم اپنی ڈرائنگ میں آنے والے ٹائم میں ڈسکس کریں گے ویڈیو کے لاشٹ میں کہ جو ہماری ڈرائنگ ہے اس کے اکورڈنگ فضال ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے نال گاڑی ہے یہ چھے فٹ کا سینٹر لے کر گاڑی ہے یعنی اب ہم نے جو ریڈیس لینی ہے وہ چھے فٹ کی ریڈیس پر سیوت کو باندھ کر اس کی رنگت کرنی ہے یعنی اس کے لیفٹ رائٹ اور سینٹر جہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں تینوں ہی جگہ کی پیمائی جو ہے ہم نے کیا کر لیا دوستو چھے فٹ رکھی ہے اور پھر چھے فٹ رکھنے کے بعد ہم نے چھے فٹ پر جو ہمارا سیتر ہوتا ہے سوت کا دھاگہ ہوتا ہے اس پر ہم نے رنگت کر لیا ہے نسان لگا دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اب اسی نسان پر سیدھے پکڑ کر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے دوستو ایک سرکل کریٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دوستو ایک طرف سے یہ ہمارا فسا ہوا ہے نال میں سوت اور دوسری طرف ہم نے اپنی انگلی میں سے فسا لیا ہے اور اب ہم کیا کرتے ہیں ایک سرکل کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا دوستو یہ سرکل جو ہوگا جینے کا ہمارا بیس ہوگا اس کے باہر کے سائیڈ میں ہمیں کیا کرنی ہے دوستو سٹرنگ کا کام کرنا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے پورا کا پورا سرکل جو ہے گھما دیا ہے تو سرکل کیا کر رہا ہے دوستو ہماری جو مین دیوار ہے اس سینٹر میں جو ہے اس سے الگ ہو جاتا ہے سینٹر میں بالکل فکس رہتا ہے اور سائیڈ میں جیسی جنگہ آپ دیکھ پا رہے ہو اسپیس رہ رہا ہے وہاں پر اسپیس بچ جاتا ہے تو اس حساب سے ہماری جو ہے گولائی آ جاتی ہے چکور خانے میں ہمارا جو چکور خانہ ہوتا ہے اس میں ہمیں گولائی پوری پوری مل جاتی ہے تو دوستو اس طرح ہم نے کیا کیا ہے رنگت کر لی ہے گولائی کی یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو یہ ہماری جو گول دیوار ہے یہ رنگت کے اکورڈنگ ہی ہم نے یہاں پہ کی ہے اب اسی کے بیس پر ہم اپنی سیٹنگ کرنا شروع کریں گے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جو ہم نے رنگت کی ہوئی تھی اس کے بیس کو مان کر کے اسی فریم میں یعنی گولائی میں ہی ہم کیا کرتے ہیں ایک کچھ دیوار کر دیتے ہیں یہ دوستو یہ دیوار جو ہوگی یہ ریموویبل سٹرنگ کے لیے ہوتی ہے یعنی جب ہمارا جینب بن کے تیار ہو جائے گا ہم اس کو ہٹا لیں گے اب آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہم نے دیوار کری ہے اور دیوار پہ جو سلوپ کے ویو دیا ہوا ہے تھکے نا دوستو سلوپ کے فیس میں سلوپ میں ہم نے دیوار کو رکھی ہے اور پھر اس میں چنائی کر دی ہے اب جیسی رنگت ہم نے اس کے باہیے فیس میں کی تھی یعنی باہیے حصے میں کی تھی ایسی ہی رنگت ہم اس کے اندر کے حصے میں بھی کریں گے جو ہم نیچ ٹائم ویڈیو میں جب ہم ایکسپلین کریں گے اپنی ڈرائنگ کو تب سمجھیں گے تو آپ فیلال دیکھ پا رہے ہیں ایسی ہی رنگت ہم نے کیا کیا دوستو اس کے اندر کے فیس پر کر دی ہے اور اسی رنگت کو کرنے کے بعد ہم اس پر کیا کرتے ہیں دوستو ڈھولے کی تیاری شروع کرتے ہیں یعنی سٹرنگ کا کام کیا کرتے ہیں ہم دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں پھر سے کچھ دیوار بناتے ہیں سول اور ساہول کا پریوب کرتے ہوئے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں دوستو چنائی کرتے ہیں گولائی میں گولائی میں جو چینائی ہوتی ہے دوستو یہ ہماری کچھ چینائی ہوتی ہے بعد میں اس کو ہم کیا کر لیں گے ریموو کر لیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دونوں سائیڈ باہیے سائیڈ میں اور اندر کی سائیڈ میں ہم نے کیا کہا ہے چینائی کر دی ہے اور اس کے بعد جو ہے دوستو ہم نے یہ فریم بنایا ہے تو دوستو اب ہم چلتے ہیں آپ کو لے کر کے اپنی کمپیٹر کی سکرین پر جہاں پر ہم سمجھیں گے کہ اس جینے کو بنانے کے لیے جو ڈرائنگ ہم نے استعمال کی ہے وہ کس پرکار کی ڈرائنگ ہے تو آجے دوستو چلتے ہیں چلی دوستو میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں جو ہم راؤنڈ سٹیٹس بنانے والے ہیں گولینہ اس کے ڈیٹیل ہمارے سامنے ہیں یہ ہم نے سب سے پہلے ڈرائنگ بنائی تھی تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ایریا ہے جس میں ہمارا سٹیٹس بنے گا نو فٹ تو اس کی گہرائی ہوگی دوستو اس کی جو نو فٹ گہرائی دیکھنے نو فٹ اس کی گہرائی ہوگی اور چوڑائی ہوگی وہ ہوگی اس کی بارہ فٹ کی دوستو ہمارے پاس ایک سکویرل ایریا ہے نو بائی بارہ گھر جس میں ہمیں اپنا جینہ بنانا ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو جینہ ہے اس کی ایک دو تین جہاں سے دیکھیں دوستو ایک دو تین سرو کی جو کچھ پیڑی ہیں وہے صدی رہیں گے مطلب ان میں گولائی نہیں آئیں گے ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے دوستو کیونکہ ہمیں جو ریکوائر چاہیے اگر ہم پورا گول جینہ بناتے ہیں تو ہمیں جو چھوڑائی ہوگی وہ زیادہ کی ریکوائرمنٹ ہوگی لیکن چونکہ دو کمروں کے بیچ کی یہ جنگہ ہے اور یہ جنگہ میں بارہ فٹ سے زیادہ نہیں مل پا لی ہے اس لئے ہم نے کیا کرنا ہے سرو کی تین پیڑی اور بعد کی تین پیڑی کیا کرنی ہے چکور رکھنی ہے سیمپل رکھنی ہے اور اس کے بیچ کی جو پیڑی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس کیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اس طرح ہمارے پاس کل اکیس پیڑی ہوگئی ساتھ انچے کی ایک پیڑی ہوگئی اور بارہ فٹ پہ ہمارا کیا ہے دوستو لینٹر ڈالے گا تو اکیس پیڑی کے ساتھ ہم کیا کریں گے اوپر پہنچ جائیں گے تو دوستو جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوگئی پیڑی آگئی ہے تو ٹوٹل جو ہمارے پاس اکیس پیڑی ہے تین شروع کی اور تین بعد کی سیدھی پیڑی ہے اس کے بعد ہم نے گولائی دینی شروع کر دی ہے ٹھیک ہے جی اور ہماری جو شروع کی سیدھی پیڑی ہے ان کی جو چوڑائی ہے وہ ہم رکھ رہے ہیں دس فٹ دوستو ٹھیک ہے نا یہ ہمارے اگلی پیڑی ہے اس کی بھی چوڑائی دس فٹ اور اگلی اس کی بھی دس فٹ لیکن جیسے ہی ہم گولائی دینی شروع کریں گے اس کو تب ہماری جو چوڑائی آئے گی باہر کا جو حصہ ہوگا یہ حصہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا یہ یہ ہوتا ہے پندرہ انچی کا اور اندر کا جو حصہ ہوگا یہ والا یہ ہوگا ساڑے چھے انچی کا ایسا اس لئے ہوگا دوستو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم گولائی لیتے ہیں تو اندر کی ترجہ چھوٹی ہوتی ہے اور باہر کی ترجہ بڑی ہوتی ہے اور چونکہ نمبروں پیڑی برابر ہے یعنی ان کو دونوں کو برابر برابر حصہ میں باٹنا ہے تو کیا ہوگا باہر کا جو حصہ ہے اس کی چوڑائی زیادہ ہوگی اور اندر کا جو حصہ ہے اس کی چوڑائی کم ہوگی تو ہمارے باہر والے ترجہ کی کتنے ہیں یعنی باہر کا حصہ پیڑی کا آگیا پندرہ انچی کا اور اندر کا آگیا ساڑھے چھ انچی کا ان کی جو اونچائی کھڑان ہم رکھ رہے ہیں سات انچی رکھ رہے ہیں دونوں کے آپس کی بیچ کی دوری چونکہ ہمارے ٹوٹل دوری بارہ فٹ ہے اور ہمارا جو جنہ ہے وہ ساڑھے تین فٹ میں چڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے نظر ساڑھے تین ساڑھے تین ساڑھے تین ساڑھ بہتر ہیسسہ گولائی کا ساڑھے چھ انچی اور باہر ہیسسہ پندرہ انچی ہوگا ٹھیک ہے نا دوستو امید ہے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں فائل پر آئی ہوپ دوستو آپ کو ڈرائن سمجھ میں آگئی ہوگی چلیے اب ہم پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں سائٹ پر اپنے ورک کو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے یہ بیس تیار کر چکے تھے بیس تیار کرنے کے بعد ہم نے سیدھا بانس کھڑا کر دیا اور اس کے بعد دونوں طرف دیوار کر کے گولائی میں یہاں پہ کیا کیا دوستو سٹرنگ کور کر لیا ہے اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے یہاں پہ سٹرنگ کے جو گولائی کی دیوار کی ہوئی ہے اس میں ساتھ ساتھ کیا کیا ہے ایک تو سلیب کی جنگہ چھوڑی ہوئی ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اور دوسرا پیڑی کی کٹنگ بھی کی ہوئی ہے یہ ساتھ ساتھ پیڑیوں کی کٹنگ اور سلیب کی جنگہ اس لئے چھوڑتے ہیں چونکہ گولائی میں کیا ہوتا ہے دوستو اونچائی کا انمان لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس لئے اس میں تھوڑی سی مینہ زیادہ کرنی ہوتی ہے کہ اس میں ورک جو ہوتا ہے ہمارا ڈبل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا دوستو ورک جب ڈبل ہو گیا تو اب اس میں کیا ہوتا ہے پہلے سلیب کا جو لیول ہے وہ کرنا ہوتا ہے جس فیس میں سلیب جائے گا اور اس کے اوپر پیڑی کاٹنی ہوتی ہے تو ہم نے دیکھی ایک سائیڈ میں ہمارا دیوار ہے ایک بڑی والی جو گولائی ہے اس کے سائیڈ میں ہمارے دیوار ہے تو ہم نے وہاں پہ کیا کیا ہے رنگت کر دی ہے اپنے وائٹ مارکر سے وائٹ مارکر سے ہم نے کیا گیا ہے دوستو پیڑی بنا دی ہے پیڑی کا جو سائیڈ ہمارے منشن کیا گیا درائنگ میں اس کا کوڈنگ بنائی ہے چھوڑی ہوئی ہے تو دوستو ایک طرف تو ہم نے جو ہے رنگت کر دی سفید مارکر سے کیونکہ اس طرف ہمارے والتی ایک طرف ہمارے وال نہیں ہوتی ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں دوسری سیٹ جو ہمارے اندر کی بھجا ہوتی ہے گولائی کی وہاں پہ ہم ساتھ ساتھ پیڑی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں تو جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ساتھ ساتھ پیڑی کاٹنی کیا کر دیتے ہیں دوستو شروع کرتی ہے کچھ دیوار پہ جس سے ہمیں انمان دہے کہ ہمارے جینے کی جو گولائی ہے اور اس کی پیڑیوں کی پیمائی سے وہ ایک کریٹ رہے دوستو اب ہم نے کیا کیا ہے اس پر ڈھولا باغنا شروع کر دیا ہے دیکھیں ہم نے کچھ چٹریں اس پر کر رہے ہیں ریمویمیبل چٹریں یہ کساب سے ڈھولا ہے اس کا ٹھیک ہے نا دوستو تو اس پہ پہلا ہم پھٹی بچھاتے ہیں اور پھٹی بچھانے کے بعد یہ جو پھٹی اسی گولائی پہ بچھاتے ہیں جو ہم نے سائیڈ میں کروست ملی ہوئی تھی اور پھٹی بچھانے کے بعد اس پہ مٹی ڈالتے ہیں مٹی ڈالنے کے بعد اس پہ مسالہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا مسالہ ڈال کر دوستو کیا کرتے ہیں اس پہ ایک فریم بنا لیتے ہیں یعنی ڈھولا بنا لیتے ہیں اب اس ڈھولے پر دوستو کیا کرنا ہوتا ہے دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں باقیدہ مارکر کے نسان آپ کو دکھائی دے رہے ہیں پیڑیوں کے نسان دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا دوستو اور اگر کہیں کو جو اس میں ایک بات گھنے دکھیں دوستو جو مٹی استعمال کرے ہو بلکل ہی باریک اور مہین استعمال کرے تاکہ جو آپ کا سٹرنگ بنانے میں آپ کو پروبلم نہ ہو ٹھیک نا دوستو اور اس پہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے سٹرنگ پہ ہی پیڑیوں کے نسان کاٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا دوستو اب ہم کیا کرتے ہیں جس طرح کی گولائی ہم نے نیچے لیتی ہے کیونکہ آدھا جیرنا ہم نے بنا لیتا نیچے کی گولائی سے اب اگر نیچے کی گول چب ہم نے پوری سٹرنگ کر دی تو آدھا ہی جیرنا ہم اس میں نیچے کی گولائی سے بنا سکتے ہیں باقی اوپر کی گولائی پر ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ سے فرریم ڈaser باندھتے ہیں اور وہاں سے فیر سے دوبارہ سے کیا کرتے ہیں دوستو گولائی لیتے ہیں جس پرکار ہم نے نال میں سوٹ باندھ کر نیچے سے گولائی لیتی اسی پرکار ڈھولے کے اوپر بھی ایک اور ڈھولا باندھ کر ہم کیا کرتے ہیں سیلیب کا عساب سے ڈھولا بنا لیتے ہیں اور وہاں پر گولائی دیتے ہیں ٹھیک ہے نا دوستو کیونکہ نیچے بار بار سوڑ ڈالنا تو لیتے ہیں وہاں پر ہم جانگٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم جانگٹ کر لیتے ہیں اور اپنے ڈھولے کو باننا سنٹینیوز رکھتے ہیں جسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارا جو ڈھولا ہے وہ اے اب آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بیس کے اوپر پھر سے ڈھولا بننا شروع ہو گیا ہے نیچے کا جو ہمارا بیس ہے اس کے اوپر پھر سے ہمارا ڈھولا بننا شروع ہو گیا ہے جس پر ہم نے رنگت اور مارکنگ کی تھی ٹھیک ہے نا دوستو تو آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اس کا ڈھولا کس طرح باندھا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں نیچ دیکھ اس میں آپ کو دیکھ پا رہے ہیں کہ اس میں ہم نے یہ مارکنگ کی ہوئی ہے یعنی یہ جو مارکنگ ہے کہ پیڑیو کی مارکنگ ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے دوستو کچھ ڈھولے پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری پیڑیو کی سائز بلکل صحیح آ رہا ہے نہیں اب جو ہم نے ڈھولا باندھا تو دوستو اس پر ہم نے کیا گیا ہے سریعہ باندھیا ہے اس سریعہ کو دیکھا آپ دیکھ سریعہ کا پورا پورا لوڈ ہم نے بیس پر ل ڈھولے کے چلے ہیں اور پورا کا پورا سریعہ ہم نے باندھیا ہے اس سریعہ باندھائی کے بعد ہم نے اس میں لائٹ بھی لگا دی ہے تاکہ جب کبھی ہمارا مکان تیار ہو تو یہ خوبصورت دکھائی دے ٹھیک ہے نا دوستو اب جب ڈھولا ہمارا تیار ہو گیا اور اس کو سریعہ پورا کا پورا بھل گیا تو ہم کیا کرتے ہیں اس پر آر ٹی تی ورک کرتے ہیں یعنی اس پر کمنٹ روڈ ہستے کی گھلائی کا جو میٹریل ہے وہ ڈالا جاتا ہے جو ہم ڈالتے ڈال رہا ہے اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں جب ہمارا سریعہ ڈال جاتا ہے ڈالنے کے بعد ہم اس پر کیا کرتے ہیں پیڑی کاٹنے شروع کر دیتے ہیں چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں اب تک کی جو ہم نے پروسیس کی ہی کہ ہم نے جو بیس تیار کرنے کے بعد سرکل بنایا سرکل کے بعد ہم نے کیا گیا دوستو اس کا پورے کا ڈھولا تیار گیا ڈھولے کے بعد ہم نے سلیب ڈال دیا سلیب کے اوپر آپ کیا کرنا ہوں تو میں پیڑی کاٹ نہیں ہوتی ہے دوستہ پیڑی بھی ہم آر سیسی میں ہی کاٹتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ برک مگر آپ کاٹ ہوگے تو برک چونکہ اس میں ایک سائیڈ کی گھولائی چھوٹی ہے دوسرے سائیڈ کی بڑی ہو جاتی ہے پیڑی کا سائیڈ تو اس سے بہت زیادہ ویشٹے جاتی ہے اس لیے کیا کرنا ہوتا ہے دوستہ تو آر سیسی میں ہی اس کی پیڑیوں کو پاٹنا ہوتا ہے اس ٹیپ کو بنانا ہوتا ہے جس کی ڈائمیشن آپ آلیڈی جانتے ہیں جب ہم نے ڈائنگ میں اس کو مینشن کیا تھا تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں دوستہ جیسے کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے مستری جی جو ہے اسی فیس میں کی چھوٹی بھجا کی طرف اور بڑی بھجا کی طرف ایک سیدھا کیا کرتے ہیں فٹہ رکھتے ہیں اس فٹے کو بیس مان کر آگے ہم کیا کرتے ہیں دوستہ اس فٹے کو بیس مان کر ہم اس پر مسالہ ڈالتے ہیں یعنی پی سی سی کو ڈالتے ہیں اور وہاں پر کیا کرتے ہیں پھر سے اینٹ کا سپورٹ لگا دیتے ہیں یہ جو اینٹ کی سپورٹ ہے یہ اس کو ہائٹ دینے میں ہیلپ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر سے اگلی پیڑی ہم بناتے ہیں اور اس پیڑی کے بنانے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں دوستہ وہاں پر پھر سے مسالہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ہماری کیا ہوتا ہے پی سی سی کا ورک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہماری پیڑی جو ہے دوستو وہ بنتی رہتی ہے ٹھیک ہے نا دوستو اب جیسے جیسے ہماری پیڑی بنتی جا رہی ہے ہم اوپر جاتے جا رہے ہیں اور اس طرح کا جینہ آپ کو ہمارا بن کر تیار ہوتا ہوا دکھائی دے گا جب اس کی سیٹرنگ ہٹ جائے گی تو یہ جینہ ہمارا اس طرح کا ملے گا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے یوزفل ہوئی ہوگی دوستو تو ابھی کے لئے تینکیو زنیوان لائک شیئر سبسکرائب اور چینل تینکیو